السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے سپیگیٹی یعنی نوڈلز بناو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ایک کڑھائی جس میں میں نے اپنی نوڈلز جو پلین نوڈلز ہمیں مارکٹ سے آتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈالے پانی میں اور اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا جو ہماری پلین نوڈلز ہوتے ہیں یہ میگی کی طرح ہوتے ہیں تو ہم ان سے چومن وغیرہ بنا سکتے ہیں اور میں نے اس میں ڈالا دو چمچ تیل ویجیٹیبل آئل آپ ڈال سکتے ہیں جس کی کوئی سمیل نہ ہو یہ دیکھئے ہمارے جو نوڈلز ہیں وہ اُبل چکے ہیں جو ہی اُبلتے ہیں یہ بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم ان میں سے یہ پانی ڈرین کریں گے اور اس کا جب تک پانی نکل جائے گا تب تک ہم ایک کڑھائی میں یا کسی پین میں ہم لیں گے تیل اس تیل میں میں نے ڈالے ہیں چوپڈ اونینز اس کے ساتھ میں نے ڈالے ہیں چوپڈ گارلک آپ اپنے حساب سے ویجیز ڈال سکتے ہیں میں نے ڈالی ہے مرچی ریڈ مرچی گرین مرچی آپ کے گھر میں جو بھی ویجیز ہوں گی وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس سب کو ملائیں گے اچھے سے اور اس میں ڈالیں گے نمک اپنے ذائقے کے حساب سے اور اس کے بعد میں نے ڈالا اس میں نوڈلز جو پلین نوڈلز ہم نے اُبھال کے رکھے تھے وہ ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی شیز ون چٹنی اور سویا سوس جو سویا سوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک اچھی سی فریکننس آتی ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے سویا سوس اپشنل ہے آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں آپ نہ چاہے تو نہیں ڈال دیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے وغیرہ ہے وہ اس میں سے مرچ ہو جائیں آج سردیوں کے موسم میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے ضرور ہونا چاہیے تو آپ یہ ریسیپی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے جو نوڈلز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آخر پہ ہم اس میں ڈالیں گے اپنا چاہمین مسالہ جو ہوتا ہے نوڈلز مسالہ وہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں یہ مسالہ نہیں ہوگا تو کوئی نارمل سا میٹ مسالہ ہوگا آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ یہ ہمارے نوڈلز سیار ہو گئے آپ یہ ریسیپی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے جو نوڈلز چاہمین ہے سپیگیٹی ہے وہ تیار ہو چکی ہے سبسکراب پر مور کنت پلیز موسیقی